اسلام علیکم ہو تو نہ تو ہمیں کھانے کے لیے خوراک ملے اور نہ ہی ہمیں آکسیجن ملے اسی وجہ سے زندگی میں درختوں کا ایک اہم کردار ہے آج ہم آپ کو درختوں کے متعلق کچھ حیران کن فیکس بتائیں گے جن کو جاننے کے بعد آپ کو اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں ہوگا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو برورت آپ تک پہنچ رہ کریں ناظین درخت زمین پر زیادہ عمر زندہ رہنے والی مخلوقات میں سے ایک ہیں اور یہ بڑے ہو کر بھی بہت عرصہ زندہ رہ لیتے ہیں نوربل درخت کی بھی عمر تقریباً سو سال سے تو زائد ہی ہوتی ہے کچھ حسام کے درخت ہوتے ہیں جن کے عمر تقریباً پچیس سے تیس سال ہوتی ہے جیسے کہ پھلدہ درختوں میں سیب آڑو اور ناشپاتی وغیرہ درخت کی عمر تقریباً تیس سے پینتی سال ہوتی ہے لیکن امریکہ کی ریاست کیلفونیا کے سپیر پہاڑوں میں موجود میتھو سیلیا نامی پائن کا درخت تقریباً پانچ ہزار سال پرانا درخت ہے جی دوستوں یہ بے حدی پرانا درخت ہے یعنی کہ یہ اس وقت میں بھی موجود ہوگا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہوگا اس کو اب تک کا کھوجا گیا سب سے پرانا درختوں نے کا احساس حاصل ہے دوستو درختوں کی ایک قسم پائن کوئنز میں نر اور مادہ درخت ہوتے ہیں نر درخت پولن چھوڑتا ہے اور مادہ درخت سیڈ پیدا کرتی ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو نر کی چھوڑی ہوئی پولن مادہ درختوں کے سیڈ میں پولینیشن کر دیتی ہے ایک درخت سلانہ 48000 پانڈ کاربن ڈائیکسائٹ جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے اور جب درخت کی عمر 40 سال تک چلی جاتی ہے تو وہ ایک ٹن کاربن ڈائیکسائٹ کو ہوا سے جدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے کاربن ڈائیکسائٹ کو جذب کرنے کی مقدار عمر اور نسل کے اعتبار سے الگ ہوتی ہے درخت جہاں گرمیوں میں ہوا کو تھنڈا کرتے ہیں وہیں یہ بارش اور زیر زمین پانی کو فیلٹر کر کے اس کی کوائلٹی کو مزید بہتر بناتے ہیں جیسے ہمیں پانی اچھا اور وافر مقدار میں ملتا ہے اور فیلٹر ہوا ہوا زمین پر درختوں کی لگ بگ 60 ہزار اقسام موجود ہیں سب سے زائد اقسام کے درخت برازل میں پائے جاتے ہیں کیونکہ برازل میں ایمازون کا رین فوریسٹ ہے ایمازون رین فوریسٹ کا تقریبا 60 فصد رکبہ برازل میں آتا ہے ایمازون رین فوریسٹ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور سب سے زائد درختوں کی تداد اسی جنگل میں پائے جاتی ہے برازل کے علاوہ انڈونیشیا اور کولمبیا میں درختوں کی سب سے زائد اقسام پائے جاتی ہیں درختوں کی نسل پائنٹری دنیا کے چھیں برازموں پر پائے جاتی ہے اور یہ نسل صرف اور صرف انٹار کرٹکہ میں دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ انٹار کرٹکہ میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی درخت دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ کچھ درخت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور اپنا دفاع بھی کرتے ہیں سائنٹس کا کہنا ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی حملے کی صورت میں درخت اپنے پتوں میں ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں اور اپنے اردگیت موجود دوسرے درختوں کو بھی خطرے سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں انسان کی طرح درختوں کے لیے بھی پانی زندگی ہوتا ہے اور درخت بھی بہت زیادہ پانی پیتے ہیں ناظرین آپ یہی سوٹتے ہوں گے کہ درخت صرف وہی پانی پیتے ہیں جو ہم پودوں وغیرہ کو پانی ڈالتے ہیں یا پھر ان کو قدرت طور پر جیسے کہ بارش وغیرہ سے ملتا ہے حالکہ ایسی بات نہیں ہے یہ زیر زمین بھی پانی حاصل کرتے ہیں ان کی جرڑیں زیر زمین کنگ کلومیٹر نیچے تک پھیل سکتی ہیں کچھ ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جن کی جرڑیں تقریباً ایک کلومیٹر سے ڈیڑھ کلومیٹر نیچے تک پھیل سکتی ہیں اور نیچے سے وہ پانی بہت سانی حاصل کرتے رہتے ہیں حیاتی تی مارین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک بڑا درخت زیر زمین ایک روز میں تقریباً سو گیلن پانی پیتا ہے اور پھر اس سے بخرات اور آکسیجن کو فضا میں چھوڑ دیتا ہے مگر آج ہم لگتار درختوں کی کٹائی کیے جا رہے ہیں ہم ان سے وقتی فائد تو حاصل کر رہے ہیں مگر آنے والے وقت میں یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اب تو لوگوں نے ایمازون رین فورس سے بھی بڑی تعداد میں لگڑی کارٹ کر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر سال ایمازون میں لگنے والی آگ کی وجہ سے ہزاروں ایکرڈ جنگل جل کر راک ہو جاتا ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ ہے اور دن بہ دن یہ آگ مسید بڑھے گی اس لیے ہم انسانوں کے چاہیے کہ ہم انسان درختوں کو کارٹنے کی وجہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں تاکہ ہماری زمین ٹھنڈی اور گلوبل وارمنگ سے بچے رہے تو دوستوں آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بر ویگت اور بہ آسانی آپ تک پہنچ رہا کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور ایسی ہی انفومیٹر ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تھانکس و روچنگ اللہ حافظ